ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان کے خلاب بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار شاہینوں نے بنگال ٹائگرز کو چھوٹے حدف تک محدود کر دیا دو سو رنز تک پہنچ تے بنگلہ دیش کے نو کھلاڑی پاویڈین لاتکائے محمود اللہ چپن لٹن داس پینٹالیس شاکیب الحسن تینٹالیس رنز بنا کر آو شاہین شاہ فریدی کی زبرست بالنگ تین کھلاڑیوں کو آوٹ کیا آرسو اور وسیم کی دو دو اسامہ اور افتخار کی ایک ایک وکٹ رہی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے انشاءاللہ اگلے وزرعظم نواز شریف ہوں گے احسن اقوال نے بتا دیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے مقافات عمل کا شکار ہے دوہزار سترہ میں نون لیگ سے لیول پلائنگ فیلڈ چھینی گئی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا معاشی گرداب سے نکلنے کے لیے ملک و انتخابات کی ضرورت ہے منتخب حکومت کے پانچ سال پورے کرنے تک مسائل حل نہیں ہوں گے لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس کل سے انتخابی امیدواروں سے درپاسنے تل آخری تاریخ دس نویمبر ہوگی عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی قائم انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم ان کی معابنت کریں گے ہم بھی ووٹ ڈالنے کے لیے بے قرار ہیں چاہتے ہیں کہ مستقل حکومت آئے نگران وزرعظم انوال الحقاقڑ کی لاہور میں گفتگو کہا کسی جماعت پر پابندی لگانا ہمارا مینڈٹ نہیں بطار جماعت پی ٹی آئی پر الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں ہے مزید کہا کسی کی املاک پر قبضہ کرنا یا ہتھیانہ ہمارا مقصد نہیں ہے کوئی ملک بغیر دستاویز کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا سمگلنگ پر سختی کی تو ڈالر نیچے آیا سنتیں چلنا شروع ہو گئیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں سمگلنگ کے خلاف سختی کی ہے سینیٹر رزر عبانی نے نگڈان پنجاب حکومت کے بجھٹ کو غیرائی نہیں خرار دے دیا سینیٹر میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہی صورتحال خیبر فختونخواہ میں ہونے جا رہی ہے الیکشن کمشن اعلان کرے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اگر الیکشن جنوری یا فروری میں نہیں ہوئے تو ایک اور آئینی خلاف فرصی ہو جائے گی نیسف سینیٹ کی مدت مارچ میں ختم ہو جائے گی چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینیٹ سمیت نیسف و راکین سینیٹ اٹائر ہو جائیں گے آئینی بہاران پیدا ہو جائے گا تحریک انصاف کو بڑا سیاسی جھٹکات چیرمن تحریک انصاف کا ایک اور ساتھی ساتھ چھوڑ گیا سابق وفاقی وزیر غلام سرورخان کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ غلام سرورخان کی جہانگیر ترین علیم خان اور آن چوہدری سے ملاقات غلام سرورخان آئندہ چند روز میں ٹیکسلہ میں عوامی استعمام میں بعض ذابطہ شمولیت کا اعلان کریں گے سابق وزریعظم شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنسز کا دوبارہ آخاز طلبی کے نوڈس جاری لاہور کے احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو 29 نیویمبر کو طلب کر لیا جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا فیصلہ ہے ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں اور نامائی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں شیخ رشید کا اپنے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے ساتھ ویڈیو پیغام جاری کہا میں راولپنڈی کی دونوں رشستوں سے غلم دواج پر الیکشن لڑوں گا راشد شفیق عبانی مسلملی کا حصہ ہے اور میرے ساتھ ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے رضا کرانا انخلاقے لیے یکم نویمبر کو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے سرفراز بکٹی کہتے ہیں کہ دو نویمبر سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا پاکستان واحد ملک ہے جس نے بڑے لمبے عرصے تک مہاجرین کے مہمان نوازی کی قانونی طور پر مقیم کسی بھی مہاجر کو پاکستان سے نہیں نکالا جا رہا پاکستان سے صرف غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالا جائے گا ان افراد کو اپنی مرضی کے بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا رضا کرانا طور پر وطن واپسی کے لیے آج اور کل کا دن ہے اور ورلڈ کپ کے دوران پاکستان چیف سیلیکٹر انزمام الحق کا استیفہ تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کمیٹی اپنی ریپورٹ اور سفارشیات شیئرمن زکار شرف کو جمع کرائے گی پاکستان کو ریکن بورٹ تحقیقات جلد مکمل کرنے کی خواہش مند تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے ایک ہفتے کے ادھر تحقیقات مکمل کرنے کا امکان انزمام الحق کا ایک کمپنی کے ساتھ شیر ہولڈر ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا